پیارے دوستوں انسان اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے اور ان غلطیوں کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے بہت سی غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان کو علم بھی ہوتا ہے کہ اس غلطی کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس تحریر میں دو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو آپ نے اپنے پرس میں کبھی نہیں رکھنا اگر آپ ان چیزوں کو اپنے پرس میں رکھیں گے تو آپ کے پرس میں دولت نہیں آئے گی اگر دولت آپ کے پرس میں آ بھی گئی تو وہ پانی کی طرح بہ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسے کہاں سے اور کیسے آئے اور کہاں چلے گئے اور ہمارے اکثر باہی اور بہنیں ہم سے شکایت بھی کرتے رہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا ان کے ہاتھ میں پیسہ آتا تو ایسے جاتا ہے جیسے آیا ہی نہیں یعنی ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی تو ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں یہ ضرور چیک کر لیں کہ آیا کہ وہ اپنے پرس میں یہ دو چیزیں تو نہیں رکھتے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یاد رہے کہ جو شخص دن رات میند کر کے پیسہ کماتا ہے اس کو تو اپنے پیسے کی قدر ہوتی ہے لیکن جو کوئی اپنے والدین کا یا بہن بھائی کے ہاتھوں کی کمائی اڑاتا ہو اس کو پیسوں کی قدر نہیں ہوتی اور ایسی شکایات ایسے لوگ ہرگز نہیں کرتے جو دوسروں کی کمائی اڑاتے ہیں کیونکہ انہیں کیا پرواہ کے پیسہ کیسے آیا اور کدر جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو میند کر کے پیسہ کماتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو پتا بھی نہ چلے کہ پیسہ کہاں جاتا ہے تو ان کو تو لازمی شکایت ہوتی ہے اسی لئے اگر آپ کو بھی یہی شکایت ہے تو آپ نے ان چیزوں کے بارے میں لازمی جاننا ہے جو کہ آپ کے پرس میں ہیں اور بے برکتی کا سبب بنتی ہیں اور یوں آپ ہر وقت غربت اور مفلسی کا شکار رہتے ہیں اور آپ کو اپنی ضرور یاد کے لیے بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں کیونکہ یہ چیز پیسوں کو آپ کے پرس میں ٹکنے نہیں دیتی پہلی چیز جو آپ نے اپنے پرس میں نہیں رکھنی وہ ہے ادھار کے پیسے یاد رہے کہ اپنے پرس میں ادھار کے پیسے کبھی نہیں رکھنے کیونکہ جس پرس میں ادھار کے پیسے ہوتے ہیں اس پرس میں کبھی برکت نہیں ہوتی اس لیے ادھار کے پیسوں کو اپنے پرس میں رکھنے سے اجتناب کریں اگر آپ کو کسی مجبوری کے تحت کسی ضرورت کے لیے آپ کو ادھار لینے کی ضرورت ہے تو پیارے دوستوں آپ نے ان پیسوں کو اپنے پرس میں نہیں رکھنا بلکہ ان پیسوں کو فوری اسی ضروریات پر خرچ کر دیں جس کے لیے آپ نے ادھار لیے ہیں اور ضرورت پوری کرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ادار کی رقم واپس کر دینی چاہیے اکثر لوگ پیسے ادار لے کر اپنے پرس میں رکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پرس میں پیسے تو مجود ہیں وہ بڑی غلطی پر ہوتے ہیں یہ پیسے آپ کے گھر کی برکت ختم کر دیتے ہیں اسی لئے مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اس بات کی کوشش کریں کہ پہلے تو ادار لینے کی نخبت ہی نہ آئے اور اگر کسی مجبوری کے تیت آ بھی جاتی ہے تو ادار کے پیسے اسی مقصد پر خرچ کریں جس مقصد کے لئے یہ پیسے لیے تھے پرس میں ہرگز نہ رکھیں یاد رہے کہ ادار کا بوجھ بڑی چیز ہے دوسری چیز جو آپ نے اپنے پرس میں نہیں رکھنی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرانی رسیدیں یا پھر کوئی پرانے تویز دھاگے کو اپنے بٹوے میں سنبھال کر رکھنا جو کہ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور آپ کے پرس میں پڑے پڑے بہو سیدھے ہو چکے ہیں یہ چیزیں بھی آپ کے پیسوں کی برکت کو دور کرتی ہیں اپنے پرس سے ایسی چیزوں سے خالی رکھا کریں اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ کچھ عرصے بعد اپنا پرس تبدیل کر دیا کریں اور اپنے بٹوے کا رنگ بھی تبدیل کر کے دیکھئے ان چیزوں سے اجتناب کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے پیسوں کی بے برکتی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو پیسوں کی برکت حاصل ہوگی خود بھی اس پر عمل کریں اور دوستوں کو بھی اس بارے میں ضرور اگاہ فرمائیے یاد رہے کہ اسلام میں جہاں ادھار یا کرز دینے کی فضیلت آئی ہے وہیں پر اسلام میں ادھار لینے والوں کے بارے میں سکت وعید بھی آئی ہے روایات میں یہ چیزیں مجود ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس کے ذیمہ ادھار باقی ہو اسی لئے پیارے دوستوں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں کہنات پسندی کے ساتھ وقت گزارا جائے نہ کہ اپنی فضول اپائشات کی خاطر اپنے اوپر کرز کا بوجھ بنا کر رکھا جائے آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی بڑی خوشی سے ادھار لیتا ہے خاص طور پر بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پر لوگ کرز لیتے ہیں اور شادی میں نام اور ناک رکھنے کے نام پر فضول پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ایک تو فضول رسومات کے ذریعے اللہ حق و نراز کیا جاتا ہے اور دوسرا اپنے لئے کرز کا بوجھ اپنے سر لے لیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جان اپنے کرز کی وجہ سے معلق رہتی ہے یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے کرز کی ادائیگی کر دی جائے دوسری روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز کے بعد فرمایا تمہارا ایک ساتھی کرز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے موسیقی